اسلام علیکم ویلکم ٹو حتیم ٹیک نیوز میں ہوں عبدالمدین اور آج ہی اس ویڈیو میں لیٹس ٹیک نیوز شیئر کروں گا آپ کے ساتھ پرائز اپ ڈیٹس ہیں کافی زیادہ اور اس کے علاوہ آپ کمنگ ڈیوائز کی بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر نوٹفیکشن کو آل ضرور کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو کا نو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ہمیشہ کی طرح پلے پرائز اپ ڈیٹس سے سٹارٹ کریں گے اور اس دفعہ پرائز اپ ڈیٹس کافی زیادہ ہیں کل اور پرسوں کے دن میں پاکستانی مارکیٹ کے اندر پرائزز کافی زیادہ انکریز کی گئی ہیں اور تمام ہی برینڈز کے تقریبا تمام موڈلز کے پرائز انکریز کی گئی ہیں اور اس کا ریزن ہے ڈالر ایکسینج ریٹ جو کہ بہت زیادہ ہائیس پہت چکا ہے دو سو باتیس آئی تین یا دو سو ت تیس روپے پر چل رہا ہے اس ٹائم پر جس کی وجہ سے تمام ہی برینڈ نے پرائزز کو انکریز کر دیا ہے اور پیچھے سٹاک کی شورٹیج بھی ہو چکی ہے اپو کی طرف سے بات کر لیتے ہیں تب سے پہلے کیونکہ اپو کی طرف سے بھی کافی زیادہ پرائزیں انکریز کی گئی ہیں اور تمام موڈلز کی پرائز انکریز کی گئی ہیں люہرینڈ کی بات کریں تو اپو اے پندرہ 2GB 30 2GB روم کا ویرینڈ 20,000 روپے کا آدھار جو کہ 23,000 روپے کر دیا گیا یہاں پر 3000 روپے کا پرائز انکریز ہے اپو اے صولا 4GB روم 60、4GB روم کا ویرینڈ 30,000 روپے سے 32,000 روپے کر دیا گیا یہاں دو ہزار روپے کا پرائز انکریز کیا گیا ہے اسی طرح OPPO A96 جو کہ پہلے بھی انکریز کیا گیا تھا 48000 روپے سے اب اس کو پچاس ہزار روپے کر دیا گیا ہے پھر دوبارہ 2000 روپے کا انکریز آیا ہے اور اس سے پہلے بھی 2000 روپے کا انکریز آ چکا ہے اسی طرح F21 Pro 5G کے پر بھی اور F21 Pro 4G ان دونوں کے پر پر پرائز انکریز آ چکا ہے پہلے بھی آ چکا ہے دوبارہ کیا گیا ہے 4G والے لئے ویرینٹ تھا وہ 6000 روپے کر دیا گیا تھا اب وہ 65000 روپے کر دیا گیا ہے جبکہ یہ لاؤنچ ہوا تھا تو 53000 روپیز کی پرائز کا انکریز کیا گیا تھا پھر یہ 55 پہ آ گیا تھا اس کے بعد 58 پہ 60 پہ آیا تھا اور اب 65000 روپیز کا کر دیا گیا ہے تو بہت تیزی سے پرائز انکریز ہوئی ہیں زیادہ اوپو کی موبائلز کے اوپر کیونکہ زیادہ منیفیکچنگ بھی کی ہوئی ہے لسی بھی مشکل سے اوپن ہو رہی ہیں اور پرائز بھی انکریز ہو رہی ہیں اب اوپو ایف ٹوئنٹی ون پرو فور جی آپ کو 55000 روپے کی پرائز کا اندر ملے گا جو کہ پہلے 53000 روپے کی پرائز کے اندر ملتا تھا تقریباً 11000 روپے انکریز کر دیا گیا ہیں اسی طرح ایف ٹوئنٹی ون پرو کا جو 5G ویریانٹ تھا وہ بھی 70000 روپے کا کر دیا گیا تھا 75000 روپے کا کر دیا گیا ہے ڈیریکلی 5000 روپے انکریز کیا گیا ہیں اور یہ جب لاؤنچ ہوا تھا تو کم پرائز کے اندر ملتا ہوا تھا آج پہ بھی پرائز انکریز آ چکا ہے دو دفعہ اس کے علاوہ شومی کی طرف سے بھی پرائز انکریز دیکھنے کو ملا ہے انفینس کی طرف سے ٹیکنو کی طرف سے ویوو کی طرف سے ریل می کی طرف سے تقریباً تمام ہی برینڈ جو کہ پاکستان میں ورکنگ کر رہے ہیں سب نے پرائز انکریز کی ہیں اور تمام موڈل کی پرائز انکریز کی ہیں شومی نے ریڈ می نوٹ ٹی 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 ٹ ہے تو یہ کچھ ریڈمی کے پروٹیٹ انٹرائز ہو گئی اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ریل می کی ریل می کافی ٹائم سے پرائز انکریز کم کر رہا تھا اب سے پہلے بھی ہم نے دیکھا اب تمام برائی انکریز کر رہا تھا ریل می نے کافی لیٹ انکریز کیا تھا اور اب چونکہ ریل می کے پاس پیچر سٹاک نہیں ہے جو بھی آ رہا ہے وہ ڈالر ایسٹینج ایڈری سے مہنگا آ رہا ہے اس لیے ریل می نے بھی پرائز انکریز کیا گیا ہیں ابھی جو نیونی لاؤنش موڈل تھا ریل می نائن فور جی ایڈی برامل ایڈری ایڈری ایڈی برامل کے ویڈین وہ پچپن ہزار روپے سے ففٹی نائن ٹھاؤزن لپیز کا کر دیا گیا ہے یہاں پر بھی چار ہزار روپے کا پرائز انکریز آیا ہے ریل می نائن پرو پلس جو کہ اس پہلے لاؤنچ ہوا تھا پاکستانی مارکیٹ میں وہ ستہ ہزار روپے سے سچیہتر ہزار روپے سیوینٹی سکس ٹھاؤزن lens سہا کر دیا گیا ہے اس پہ چھ ہزار روپے کا پرائز انکریز آیا ہے اسی جانا جیٹی ماسٹر ایڈیشن کے دونوں changرس میں بھی یہреjem اٹھ سکھ ٹھا روپے سے ستہ آزار ہزار سہا کر دیا گیا ہے یہاں پہ پاس آزار روپے انکریز کیا گیا ہیں اس کے الاوón گٹ ماثرری ایڈیشن کا اٹھ سکھ ٹھا روپے سکھ ٹھا روپے سے چھتہ پاکستان کے اندر چونتیس ہزار روپے سے سینتیس ہزار روپے کر دیا گیا ہے اور اس کی پرائیس دو دفر انکریز ہوئی ہے پہلے یہ تھرٹی تھری یا تھرٹی تو تھوزن روپے کی پرائیس کرنے لاؤنج ہوئا تھا ڈیس کے بعد 34 کا ہو گیا تھا اور یہ تھرٹی سیون ڈھوزن روپے سے کر دیا گیا ہے یہاں پہ تین ہزار روپے انکریز کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی ریل میں کچھ کچھ لوئر انڈ کے سیسے موڈلز ہیں سب پر پرائیس انکریز کی گئی ہے سب پہ پرائیس انکریز کی گئی ہے سب شانتے ہیں اس کا نام آقا فيوو کی طرف سے پرائیس انکریز کی گئی ہے Vivo Y21T 37,000 روپیز سے 41,000 روپیز کا کر دیا گیا ہے 4,000 روپے انکیز کیا گئے ہیں Vivo Y15S 24,000 روپے سے 26,000 روپے کر دیا گیا ہے Y33S Y33S 44,000 روپے سے 48,000 روپے انکیز کیا گئے ہیں اور Vivo Y03 کچھ ٹائم پہلے ہی لاؤنچ ہوئا تھا 19,000 روپے کی پرائس کے اندر جو کہ 22,000 روپے کر دیا گیا ہے یہاں پہ بھی 2,000 روپے انکیز کیا گئے ہیں پاکستان کی موبائل انڈسٹری کے اندر اس ٹائم پہ کافی زیادہ پرائز انکیز آیا ہوا ہے سیل ڈاؤن ہوئی بھی ہے بہت زیادہ انڈسٹری اس ٹائم پہ ڈاؤن چل رہی ہے اس کے علاوہ انفینکس نے بھی پرائز اس کو انکیز کیا ہے 912 VIP جو کہ بھی ریسن ہی لاؤنچ ہوئا ہے پاکستان کے اندر 60,000 روپے سے 55,000 روپے کر دیا گیا ہے پہلے یہ 22,000 روپے کی پرائس کے اندر لاؤنچ کیا گیا تھا اس پر بھی دو تین دفعہ پرائز انکیز آیا ہے 912 8GB 256GB روم گویرین 43,000 سے 47,000 روپیز کا کر دیا گیا 912 8GB RAM with 120 8GB روم گویرین 37,000 سے 43,000 روپیز کا کر دیا گیا 5,000 روپے انکیز کیا گیا ہے 912 6GB RAM with 120 8GB روم گویرین 35,000 روپیز سے 38,000 روپیز کا کر دیا گیا 3,000 روپے انکیز کیا گیا ہے اسی طرح انفینکس hot 12 6GB 120 8GB روم گویرین پاکستانی مارکٹ میں بہت زیادہ سیل ہو رہی تھی 30,000 روپے سے 33,000 روپے کر دی گئی ہے 3,000 روپے یہاں بھی انکیز کیا گئے ہیں اس کے علاوہ بھی انفینس کے بہت سارے فونز ہیں hot 12 play, hot 11 play ان سب پر پرائز انکیز کی گئی ہیں جو کہ آپ اپنی سکین پر دیکھ سکتے ہیں تو آج کے ہماری ویڈیو تقریباً پرائز اپ ڈیٹس کی ہونے والی ہے کیونکہ کافی زیادہ پرائز اپ ڈیٹس ہیں اور پوری ویڈیو کے اندر پرائز اپ ڈیٹس ہی چل رہی ہیں ابھی ٹیکنو باقی ہے ٹیکنو کی بھی کافی سارے پرائز ویسز کے اندر پرائز انکیز کیا گئے ہیں کیمن 19 سریز جو کہ ابھی ریسنلی لاؤنچ ہوئی تھی کیمن 19 نیو 35,000 روپیز سے 38,000 روپیز سے کر دیا گیا ہے جبکہ لاؤنچ کیا گیا تھا 32,000 روپیز پر تھا پھر 35 کا کر دیا گیا تھا اور اب 38,000 روپیز سے کر دیا گیا ہے 38,000 روپیز کا ہو چکا ہے جو کہ 32,000 روپیز کا لاؤنچ ہوا تھا تقریباً دو دفعہ پرائز اب چینج ہوا ہے اس پر پرائز انکیز ہوا ہے اور جو کیمن 19 پرو ہے جو کہ ابھی تک سٹاک آیا بھی نہیں ہے لاؤنچ سے پہلے ہی اس پر دو دفعہ پرائز انکیز ہو چکی ہے جو کہ اب 45,000 روپیز سے 50,000 روپیز کر دیا گیا ہے پہلے آئی تھیں یہ 42,000 روپیز کی پرائز کے اندر لاؤنچ ہو رہا تھا پھر یہ 45,000 روپیز کر دیا گیا تھا اور اب 50,000 روپیز کر دیا گیا ہے لاؤنچ سے پہلے یہ سٹاک نہیں آیا ابھی لیکن اس کی پرائز دوبارہ سے انکیز ہو چکی ہے 50,000 روپیز کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی تیکنو کی تمام ہی موڈلز کے پر پرائز انکیز ہوئی ہے اپنی کمپیوٹر سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیکنو کے تمام موڈلز ہیں سب کے اوپر پرائز انکیز کی گئی ہے اور ڈالر ایکسینج ریٹ ریزن ہے جس طرح سے مزید اوپر جا رہا ہے ڈالر اس سے آپ ایکسپیکٹیشن یہی کر سکتے ہیں کہ یہ مزید ہی انکیز آیا گیا اس کے اوپر کمی تو ابھی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ کمی کب کی جائے گی مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ کوشنز یہی آئیں گے کہ پرائز کم کب ہوں گی یہ دیپینڈ کرتا ہے ڈالر ایکسینج ریٹ پر پاکستان میں کیا کنڈیشنز بنتی ہیں ڈالر کب کم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی کچھ پرائزز کے اندر کمی آ سکتی ہے اس کے علاوہ ریسنگ لاؤنج دیوائیس کے بات کریں تو ہم نے سامسنگ کی کچھ دیوائیس کی ویڈیو بنائی ہے اے03 اے13 کی ویڈیوز بنائی ہیں نہیں دیکھیں آپ نے دسکرپشن میں لیکن مل جائے گا اے23 کی کافی زیادہ میرے پاس ریکیسٹ آ رہی تھی ہمیں اے23 اور اے33 کا فرسٹ امپریشن آپ کو پروائیڈ کر چکے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو لینک مل جائے گا ڈیوائیس کافی اچھی ہیں سپیکس کافی اچھی پروائیڈ کرتی ہیں لیکن پرائزز زیادہ اسی لیے ہو رہی ہیں کیونکہ پاکستان میں اس ٹائم یہ حال چل رہا ہے ڈالر اتنا اوپر بہت چکا ہے تو تقریباً پرائزز بار بار انکریز ہو رہی ہیں سامسنگ نے بھی پرائزز کو ریسنٹلی انکریز کیا تھا جو میں آئی تنگ لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کو انکریز کر چکا ہوں اس کے اندر بھی کافی زیادہ پرائزز انکریز ہو چکے ہیں سامسنگ کی طرف سے بھی اے تھٹی ٹو جو کہ پینتیس آر تیس آر تیس آر روپے کی ڈیوائیس تھی جو کہ اب چالیس آر کو بھی پرواز کر چکی ہے سامسنگ نے بھی کافی زیادہ پرائزز انکریز کی ہے اور ریزن یہ یہ ڈالر ایکسچینج ریٹ تو دیکھتے ہیں پاکستان میں کب اسٹیبلیٹی آتی ہے ڈالر کی کم نی سے ہوتا ہے اور پرائزز کب کم ہوتی ہیں ابھی تک کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب پھلیں اللہ حافظ